اسلام علیکم دوستو شاہی ٹریکٹر تلہ گھن کے ساتھ میں آپ کا اپنا دوست ملک صد اللہ حاضر خدمت ہوں دوستو میں آج ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا ہوں دوستو چونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ملڈ ٹریکٹر کی جو ٹریکٹرز ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا ہے تو اس کے بعد جو انتظار تھا وہ الغازی ٹریکٹر کی قیمتوں میں جو نئی رد و بدل ہونے والی اس کا ہر بندے کو انتظار تھا تو وہ دوستو جو لسٹ ہیں ان کی آ چکی ہے اور بہت سارے دوست جو ہیں مجھے میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ یار جو ٹریکٹر کی قیمتوں کی اپ ڈیٹ ہوتی ہے ان سے بھی اگاہ کر دیا کریں تو میں آج آپ کے لیے جو ہے نا پوری ڈیٹیل لے کے آیا ہوں اس میں آپ کو بتانے والا ہوں پہلے ریٹ کیا تھے ٹریکٹر کے اور نئے ریٹ کیا ہیں اور کتنے اضافہ ہوئے ساری تفصیل آپ کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو گھر بیٹھے ملتی رہے ہیں میرے چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا اور سالے کے گھنٹی کے پٹنوں کا حال پہ کلک کر دیجئے گا تو دوستو دھنگا مشتی مارکو ٹائپ پاکستان میں جو کی حالات بن چکے ہیں ہمارے پیارے ملک میں کہ ہر طرف جو ہے نمانگائی کا زور شہور ہے تو وہاں پہ اٹیکٹر کمپنیوں کے ملکان نے بھی سوچا کہ ہم کسی سے کام نہیں ہے تو انہوں نے بھی نہ صرف ایک قدم بلکہ دو قدم آگے بڑھ کے جو ہے نا ایک دھماکہ کی ہے اس میں جو ہے نظردار دھماکہ ہو گئے بہت بڑی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے ہزاروں کا نہیں بلکہ لاکھ روپے کے اضافہ کیا گیا ہے جو کہ سرسر ظلم ہے اور کسان کے ساتھ زیستی ہے پہلے بھی کسان کے حالات بہت نرم ہیں اور جو کھانوں کے ریڈ ہیں اور بیج کے ریڈ بھی آپ کے سامنے حالات ہیں دیتے وقت جو کسان دے رہا ہوتا ہے بیج اس وقت کیا ریڈ ہوتے ہیں اور جب خریدنا ہوتا ہے تو اس وقت کیا ریڈ ہوتے ہیں تو یار اوپر سے بارش بھی نہیں ہو رہی ہیں اور برانی جو علاقے ہیں ان کے حالات تو بہت جو ہیں خراب ہو چکے ہیں تو گزارشی کریں گے کہ یار کچھ رحم کرو اتنا بھی ظلم نہ کرو کہ خدا کی ذات بھی دیکھ رہی ہے تو دوستو آپ کو پوری جو انہیں ڈیٹیل بتانے والے ہیں چلتے ہیں سکرین پر آپ کو پوری ڈیریل چیک کراتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنا اضافہ ہوا ہے پرانی قیمتیں کسی تنی تھی اور اب نئی قیمتیں کیا ہوں گی تو دوستو چلتے ہیں لسٹ کی جانب جی تو دوستو اگر این ایچ چار سو اسی سادہ ٹریکٹر کی بات کی جائے پچھ پنچہ ہارٹس پاورز کی اور اس کی جو پرانی قیمت تھی اللہ کلاک شبیس ہزار رپے تھی اور اس کی نئی پرائش آئی ہے وہ ایکیس لاکھ چورنویں ہزار ہے اور اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ ایک لاکھ ستر ہزار رپے کا اضافہ ہوا ہے اور آہہ بات کی جائے چار سو اسی این ایچ چار اس سے اسی پچھنچہ ہارٹس پاور آہ PAWR συٹیرنگ والے ٹریکٹر کی تو اس کی جو پرانی قیمت تھی وہ دوستو اکیس لاکھ ہو ایک ہزار رپے تھی اور اس کی جو نئی قیمت آئی ہے وہ بائیس لاکھ اٹھتر ہزار رپے آئی ہے اور اس کی جو اضافہ ہوا ہے دوستو وہ ایک لاکھ ستتر ہزار رپے اس میں اضافہ ہوا ہے اگر دوستو بات کی جائے خازی پینٹ ہاس پاور کی تو اس کی جو پرانی قیمت تھی وہ تریس لاکھ پچاس ہزار رپے تھی اور اس کی جو نئی قیمت آئی ہے وہ دوستو پچیس لاکھ پچاس ہزار رپے جو کہ اس میں اضافہ ہوا ہے وہ دو لاکھ رپے کا اضافہ ہوا ہے دو لاکھ روپے کا چھکا لگ جکا ہے اور دو سو بات کی جائے چھن سو چالی کی پنجھتر آرس پاور کی تو اس کی جو پرانی قیمت تھی وہ تیس لاکھ بیوازیسی آزار روپے تھی اور اس کی جو نئی قیمت ہے دو سو وہ تین تیس لاکھ پچیس ہزار روپے اور اس میں جو اضافہ ہو گئے دو سو وہ دو لاکھ تیسالی سہزار روپے کا چھکا اور دو سو بات کی جائے اگر اینش تھبنگ پچاسی کی تو اس کی جو پرانی قیمت تھی دوستو وہ 31,88,000 رپے تھی اور اس کی جو نئی قیمت ہے دوستو وہ 34,30,000 رپے ہے اور اس میں جو اضافہ ہوا ہے دوستو وہ 2,52,000 رپے کا شاندار شکا اور دوستو بات کی جائے اگر این ایش 7,56 کی 4x4 کی پچاسی ہارس پاور کی تو اس کی جو پرانی قیمت تھی دوستو وہ 42,72,000 رپے تھی اور اس کی جو نئی قیمت ہے دوستو وہ پنچالیس لاکھ پنچھتر ہزار روپے ہے اور اس میں جو اضافہ ہوگا ہے وہ اضافہ جو ہے نا وہ سننے کی قابل ہے تین لاکھوں تین ہزار روپے اس میں شاندار چھکے بھی چھکا لگا ہے جی تو دوستو آپ نے پوری لسٹ چیک کا لی قیمتوں کی نئی قیمتوں کو مہینہ بکا لیا اور پرانی کا مہینہ بکا لیا اور جتنے اضافہ ہوئے وہ بھی آپ نے بہت خوبی چیک کا لیا ہے اگر آپ کو یہ جو نئے ریٹ ہیں نامنظور ہیں تو ہمارا کمیٹس سیکشن آپ کیلئے بنایا گیا اس میں آپ نے رائے ضرور دیجئے گا اور نامنظور ہے تو نامنظور لکھ کے کمیٹس کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو گھر بیٹھے ملتی رہے تو میرے چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ مجھے نیکس ویڈیو تک اجازہ دیجئے گا سانس با کی ملکات با کی اللہ حافظ